بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم بارہ نومبر اور پاکستان میں منگل کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آپ کے سامنے اڈیالا جیل سے رکھتے ہیں جہاں پر نہ صرف آج عدالتی تظلیل کی گئی بلکہ چودری نظام دین کی طرف سے کھلم کھلا جمہوری تظلیل بھی کی گئی ویسے تو کوئی رہنی گئی احترام عزت نہ عدالتوں کا نہ جمہوریت کا جو چودری نظام دین نے چھوڑا ہو کسر کہہ لیں یا ڈبل ڈاؤن کیا ہے اپنی پچھلی پوزیشن پر اور آج ایک ہی وقت میں جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں شبلی فراز جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر عیوب اور جو پنجاب اسمبلی میں بھچر صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان تینوں کو آج گرفتار کر لیا ساتھ جو سنی کانسل کے سربراہ ہیں سابزادہ حامد رازہ صاحب ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کو رہا بھی کر دیا گیا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر رہائی کرنا تھا تو پھر گرفتار کیوں کیا گیا اور وہ بھی تینوں اپوزیشن لیڈرز کو پنجاب اسمبلی سینٹ اور قومی اسمبلی پاکستان کے ٹیلیویجنز کے اوپر تو یہ خبر اتنی نہیں اٹھ سکی لیکن سارے سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چلتی رہی اور چودری صاحب نے اپنے لیے حضیمت بھی لی اور پھر رہائی بھی کر دی تو اس کے پیچھے اصل داستان عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے جو عدالتی احکامات ہیں جسٹس اسحاق صاحب کا جو حکم نامہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے یہ ایک جو انگریز کے زمانے میں قانون بنا ہوا ہے جیل آرڈیننس کی جو شک ہے اس کے تحت کسی بھی قیدی کو سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ قوانین تب بنائے گئے تھے جب بہت سارے قیدی جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیے جاتے تھے کیونکہ وہ بریٹش راج سے آزادی مانگتے تھے لارجر انڈیا جو تھا جس میں ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش تھا اس وقت بریٹش راج کے اندر جو ملکہ برطانیہ کی حکومت تھی وہ غلاموں کو قابو کرنے کے لیے جو بھی ان کے لوگ سیاسی لیڈران جیل جاتے تھے اور وہاں پر ان کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اس پر سیاسی باتشیت کی اوپر پابندی تھی تاکہ ان کا پیغام باہر نہ آسکے اور آزادی کی جو مومنٹ ہے وہ زور نہ پکڑ سکے انگریز تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اور ہمیں انیس سو سنتالیس میں آزادی نام کی تو مل گئی لیکن اس کے بعد ہم چودری نظام دین صاحب کی سلطنت میں ہیں اب وہ تیار نہیں ہیں کہ ہم پوری فریڈم کے ساتھ پاکستان میں رہ سکیں ستتر سال ہمیں اس چیز کی کنفیوجن رہی اور ہم بھی سوچتے رہے کہ ہم آزاد ہیں اور جب دل چاہے جو بات مرضی کر سکتے ہیں ستتر سال کے بعد ہمیں چودری صاحب نے بتایا کہ ہاں آپ آزاد ہیں جب تک آپ ہماری منشاہ ہماری مرضی کے سامنے سرنگو کریں اور جیسے ہی آپ نے ہم سے اختلاف کیا تو پھر آپ کو ننگا بھی کریں گے آپ کے اوپر کیسز بھی بنائیں گے آپ کو باغی بھی کہیں گے غدار بھی کہیں گے آپ کی پوری کی پوری نسلوں کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ آپ یاد کریں گے شاید انڈیا کے اندر آج اس طریقے سے مسلمانوں کو سبق سکھایا جاتا ہے یا نہیں سکھایا جاتا مجھے اگزیکلی نہیں پتا لیکن جو پاکستان کے اندر سکھایا جا رہا ہے وہاں بھی ظلم ہوتا ہے بہت ظلم ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتا لیکن اس طریقے کا ظلم جو پاکستان کے اندر ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا ایک تو اندازہ ہو نا آپ کو اپنی حیثیت کا آپ کو اپنی اوقات کا پہلے سے اندازہ ہو تو آپ اس کے مطابق حرکتیں کرتے ہیں پاکستانی قوم کو انیس سو سنتالیس میں چودہ اگست کو بابا اے قوم قائد اعظم محمد علی جناہ نے کہا کہ اب آپ آزاد ہیں پاکستانی قوم نے سوچا کہ اب ہم آزاد ہیں لیکن قصور ہمارا بھی ہے انیس سو چھپن اٹھاون میں ہی یوب خان نے ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں اس کے بعد جب فاطمہ جناہ صاحبہ کو غدار قرار دیا گیا باغی قرار دیا گیا رو اور سی آئی اے کا ایجنٹ قرار دیا گیا ان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمے کیے گئے انیس سو پینسٹھ کی جنوری میں جب ان سے الیکشن چھینا گیا تو ہمیں تب بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہم غلام ہیں اور ہم اسی یا تو غلامی سے نجات حاصل کریں یا پھر اسی تنخواہ پر کام کریں لیکن ہم باز نہیں آئے اس کے بعد شیخ مجیبہ اور ایمان انٹ پارٹی جو ہے انہوں نے کام شروع کر دیا پھر انیس سو ستر کے الیکشن میں ہمیں دوبارہ بتایا گیا کہ اگر لوگ ہماری منزی مرضی اور منشاہ کے خلاف ووٹ ڈالیں گے تو ہم ان نتائج کو نہیں مانیں گے بھلے وہ نتائج دگنی تگنی سیٹے ہی کیوں نہ ہوں اور ہم یہاں تک چلے گئے کہ ہم نے اپنی زد میں ملک توڑنا پسند کیا لیکن ہم نے کسی اور کی بات ماننے سے انکار کر دیا پھر آپ نے دیکھا کہ جس کو ہم خود لائے بھٹو صاحب کو جن کے ساتھ مل کے ہم نے ملک توڑا اور یہ کہا کہ جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے آپریشن سرچ لائٹ سٹارٹ کیا اور اس کے بعد ہمیں بنگلہ دیش سے ہاتھ دھونا پڑے اور اس کے بعد ہم نے اسی بھٹو صاحب کو بھی لٹکا دیا کیونکہ ان کو بھی غلط فہمی ہو گئی کہ وہ آزاد ہیں عوامی لیڈر ہیں وہ اپنی بات کر سکتے ہیں اس کے بعد تو خیر ہم بندے ہی اپنے لے آئے نواز شریف طرح کے لیکن جب انہوں نے بھی چونچران کی نائنٹین نائنٹی نائن میں تو ہم نے ان کو بھی سبق سکھایا اور اب یہ جو کانٹینیوٹی ہے وہ چل رہی ہے اور جو جو بوٹ کو عزت دو کی بات پر آ جاتا ہے اس کی زندگی آسان ہے جو نہیں آئے گا اس کی مشکل ہے تو اب جو جسٹس اسحاق صاحب ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں بہت ہی محترم جج ہیں میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اس ڈاک زمانے میں اس اندھیرہ اندھیرہ جو گٹا ٹوپ اندھیرہ ہے اس کے اندر وہ روشنی کی ایک کرن ہے اکثر آزاد باتیں کرتے ہیں آزاد خیال جج ہیں کے زمانے میں جو قانون انصاف آئین اور ازادی کی بات کرے اس کا حشر تو پھر خدا نخواستہ شہید ارشد شریف کی طرح کا کیا جاتا ہے اللہ جسٹس اسحاق صاحب کو زندگی بھی دے اور موقع بھی دے کہ وہ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں مرلونوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو دو سو پیسٹ کی شک ہے جس کے مطابق جیل کے اندر قیدی جو ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتا اس کو انہوں نے آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے اسے موطل کر دیا بنتا بھی ہے کیونکہ یہ تو انگریز نے غلاموں کے لیے بنائی تھی اب تو ہم آزاد ملک میں ہیں لیکن اب جو حکومت ہے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے آج ملاقات کروانی تھی تو جب ملاقات کرنے کے لیے پولٹیکل پارٹی کے جو لیڈران ہیں پچھلی بار پہنچے تو انہیں یہ کہا گیا کہ ایک ایفیڈیوٹ دے دیں کہ اب سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کی ایمران خان سے ملاقات کرا دیں گے آج انہوں نے انکار کیا تو ملاقات نہیں کروائی گی یہ پھر عدالت میں آگئے عدالت نے پھر احکامات دیئے اور ٹو سکسٹی فائیو کا جو قانون ہے اسے موطل کیا تو اب کیونکہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا ایفیڈیوٹ نہیں مانگ سکتے تھے ایک تو سپریم کورٹ کے اندر اسے چیلنج کر دیا اب اس کو جسٹس آمیر فاروق اور ساتھ جسٹس سامن رفت صاحبہ جو ہیں وہ سن رہی ہیں وہ کیس کے بارے میں آپ کو بھی بتاتے ہیں لیکن آج جب یہ پارٹی ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل گئی تو وہاں پر انہیں پہلے غالباً اٹک پولیس سے اریسٹ کروا لیا گیا انہیں اریسٹ رکھا گیا جب ملاقات کا وقت ختم ہوا تو ان کو چھوڑ دیا گیا اب اگر عدالت میں توہین عدالت کریں گے تو جو سپریمینڈنج جیل ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ تو آئے ہی نہیں ملاقات کرنے کے لیے کیونکہ یہ آتے تو میں ملاقات کروا دیتا اور ان کو اتنی دیر گرفتار کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا تو یہ آج سارا تماشا پاکستان نے اڈیالہ جیل میں چودی نظام دین صاحب کا دیکھا سنا اور اس میں عمر ایوب صاحب نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو گرفتاری ہے یہ دی جی آئیس آئی دی جی آئی بی دی جی ملٹری انٹیلیجنس انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہباز شریف اور مریم نواز کے احکامات پر ہوئی میرے خیال میں میں بلکل ان کی سٹیٹمنٹ تو ٹھیک ہے یہ کسی نہ کسی نہ احکامات دیا لیکن میرے خیال میں اتنے لوگوں نے احکامات نہیں دیا ہوں گے میری ذاتی رائے میں کسی ایک کے احکامات پر ہوئی ہوگی اور وہ میرے خیال میں آرمی چیف ہوں گے کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے کیا احکامات دینے جب ایک بڑی شخصیت احکامات دے سکتی ہے اور وہ یہ گرفتاری کروا سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ معاملہ ادھر ادھر جانے کی بجائے جو مجھے لگ رہا ہے میرا اپینین ہے غلط ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ انہی کے احکامات کے اوپر ہو رہا ہے برحال آج اس گرفتاری کے بعد اور اس ریلیز کے بعد ان لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا کہ یہ ملاقات اس لیے نہیں کرنے دی جاری کہ عمران خان صاحب جب سیاسی کمیٹی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایک حتمی کال دیں گے پروٹیسٹ کی اور وہ حتمی کال نہ دے دی جائے کہیں اس لیے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ پولٹیکل کمیٹی کی ملاقات نہیں ہونے دی جارہی یہ سناریو اب ڈیولپ ہوا ہے بہرحال دوسری طرف عمران خان صاحب نے جیل سے جو وکلا کے تھروہ انہوں نے پیغام باہر بھیجا ہے نشتر چل رہے ہیں اور ان کے اوپر بہت اٹیک آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں سوشل میڈیا کے جو ورکرز ہیں جس میں ظاہر ہے ہماری اوفیشل ٹیم بھی ہے ان اوفیشل بھی ہے والنٹیرز بھی ہیں یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا اور مجھے ان پر فخر ہے عمران خان نے کہا کہ یہ تب کھڑے تھے جب کوئی نہیں کھڑا تھا عمران خان نے کہا کہ جب الیکشن میں بلے کا نشان چھین لیا گیا اور ترہ ترہ کے نشانات دیے گئے تو یہ سوشل میڈیا اور اس کے ورکرز تھے جنہوں نے انتخابی جو کیمپین تھی وہ چلائی اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن جیتنے کے قابل کیا تو عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا ہے اور انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ انہیں اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم سوشل میڈیا کی ٹیم کا مطلب وہ تمام پاکستانی نوجوان ہیں جو پاکستان تحریک انصاف میں ہیں یا نہیں ہیں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور اپنے ضمیر کے مطابق سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی تو اب یہ سب کچھ تو آج جیل سے عمران خان صاحب کا پیغام بھی آ گیا اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نیا کیا نیرٹیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کبھی ہو جاتا ہے کبھی کچھ اور نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے چود نظام دین کا کام یہ ہے کہ وہ جو کام بھی جب سے پاکستان بنا تو ایک تو انہوں نے جو خوبصورت کام سیکھا کیونکہ یہ مہید پیرزادہ نے اس کو کئی دفعہ ایکسپلین کیا ہے اور اس سے پہلے میں بھی کئی دفعہ اس پہ اپنے حساب سے بات کر چکا ہوں کہ ہماری جو ملٹری ہے وہ کیونکہ بریٹش ملٹری تھی پہلے سارا جو اس کا ارگنیزیشنل کلچر ہے جو اس کا ارگنیزیشنل بلوپرنٹ ہے جو اس کا ارگنیزیشنل سارا سٹرکچر ہے وہ بریٹش ملٹری سے آیا ہے جو اس کے پیچھے اس کی ایک کسی بھی ارگنیزیشن کی مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بریٹش آرمی سے ہی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے ابھی تک یہاں تو جو ایک سٹینڈرڈ پروسیجر تھا لوگوں سے ڈیل کرنے کا بریٹش ارہ میں وہ ہی چلوا ہے اس ارہ میں کیا تھا کہ اپنے گلے ذمہ داری نہیں لینی جو بھی ہے وہ دوسروں کے ذمہ داری ڈالنی ہے تو آپ یاد کیجئے اس زمانے میں ہندو سکھ مسلمان ایک دوسرے سے پھستے تھے اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ لسانی اکائیوں کے اوپر بھی لوگ پھستے تھے ابھی بھی وہی ہے ابھی بھی ذمہ داری کسی نہ کسی اور کی ہوتی ہے ہم نے نہیں کیا ہوتا تو اب آپ نے ایک نئی کاروائی دیکھی ہوگی پاکستان کے میڈیا میں بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ بھی اور بہت سارے جو سو کال صحافی ہیں وہ چودری نظام دین کی امام پر میڈیا پر آکے یہ بات آپ کو کریں گے کہ اصل میں یہ جو گندے گندے کیس عمران خان پر بنے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ جو باہر ہیں جنہوں نے کوئی شاید ڈراما یا فلم ایکٹرسز کے ساتھ کچھ جنرلز کے سکینڈل بنائے یہ ان کی وجہ سے عمران خان کے اوپر عدت اور نکاح کا کیس بنایا گیا اب لک اٹ دس لوجک اب کیا عمران خان صاحب نے جنہوں نے بھی یہ سکینڈل بنائے ہوئے ہوں ان کو جا کے کہا تھا کیا جو کوئی بھی میں باہر بیٹھ کے کہوں یا کوئی اور کہے وہ مجھے بتائی اس کے سمیدار عمران خان نکلتے ہیں کسی بھی طرح سے تو آپ نے اس حد تک چلے گئے کہ آپ نے عمران خان کی بیوی کے جو مہواری ہے اس کو آپ نے پاکستان کے میڈیا پر ڈسکس کیا آپ نے ان کے گھر کے ملازم کو لاکے کھڑے کر کے وہ گند پھنکوایا کہ جو لوگ سننا سکے اور لوگوں نے اپنے کان بند کر لی یہ اب نئی کاروائی کا اگلی کاروائی کا پہلی کسٹ شروع ہو رہی ہے اب مارکٹ کے اندر یہ فیلنگ دی جا رہی ہے کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں ہم نے اتنے گندے کام نہیں کرنا تھے ہم اتنے گندے ہیں ہی نہیں یہ تو فلان کام ہوا اور اس کے ریاکشن میں یہ ہوا ورنہ ہم نے یہ نہیں کرنا تھا تو یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی آپ کو کئی آوازیں ایسی نظر آئیں گی باہر سے بھی لیکن یہ اصل میں چودری نظامدین صاحب جیسٹس یا یا افریدی صاحب کا رول جو ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اب وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں کر تو وہ سکتے نہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بچائرے سیٹ وارمر ہیں اور اب کیونکہ وہ اپنی روح بیج کر آئے تھے تو اب وہ اپنی روح کا سعودہ تو کر چکے ہیں تو اب وہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے لیکن ان کا مزاہ خوب اڑ رہا ہے آتے ہی کہ ان کی چیف جسٹس کے زمانے میں بلکل قاضی فائز عیسیٰ والا رول وہ ادا کر رہے ہیں کہ تینوں اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں لیکن مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس کریں تو یہ ایک جو سناریو ڈیولپ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹس جو یا یا افریدی ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے ان کو بھی آج نہیں تو کل جواب دینا پڑے گا جیسے آج قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا آج ہو سکتا ہے جسٹس یا یا افریدی اس چیز کے جواب دے نہ ہو لیکن کل ان کو بھی تاریخ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا بارال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر مشاہد حسین سید صاحب کی ہے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں یہ کلپ ہے ان کا تمام چیزوں کو میں نے دیکھ رکھا ہے تمام چیزوں کا میں اینی شاہد ہوں میں پہلے آپ کو مشاہد حسین سید صاحب کا یہ کلپ سنوا دوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں تو سنیے جب عمران خان رشیہ گیا ہے چوبیس فروری دوہزار بائیس کو اور اسی دن پوٹن نے حملہ کر دیا یوکرین پر تو امریکہ سے کال آئی موسکو پاکستانی وفت کو اور انہیں کہا ان کو کہ آپ اپنے وزیراعظم کو کہیں کہ فوری واپس سلا جائیں اتجاج کر کے کہہ دے کہ میں پوٹن کی دعوتی دوپیر کو تین بجے کھانے کی وہ اکسپ نہیں کرتا میں ایز ایک پروٹیس میں واٹ آٹ کر رہا میں واپس جا رہا ہوں تو وہ عمران خان نے وہ مشورہ نہیں مانا وہ ناراض ہوئے سن لی آپ نے اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں اگری کروں گا کچھ ڈس اگری کروں گا لیکن میں بہت ساری تفصیل میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ یہ پروٹیو عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ اس میں سے کتنی بات کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کے ساتھ تھا ان کی اجازت کے بغیر یہ باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ملکی سلامتی کسی اور کو فکر ہو نہ ہو ہمیں تو ہمارے ملک کے انٹرسٹ کی بات ہے اس لیے بہت ساری باتیں نہیں کروں گا لیکن ایک بات ضرور کروں گا کہ اس میں جنرل باجوہ نے پہلے دن سے پہلے دن سے دون امریکی ایک طرف عمران خان کو بتایا کہ یہ دورہ بہت ضروری ہے آپ ہر صورت جائیے ہمارے لیے یہ بہت کرٹیکل ہے کہ یہ دورہ کیا جائے ان کو رازی کیا بار بار انسسٹ کیا اس دورے کے لیے اور جب وہ چلے گئے تو دوسری گیم کھیلنی شروع کر دی امریکہ کے سامنے کہ میں تو نہیں چاہتا تھا یہ تو عمران خان رشیہ کے بہت قریب جانا چاہتے تھے تو امریکہ میں یہ گیم کھیل دی تو بارال یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں فلال مشاہد حسین سید صاحب کا جو تجزیہ ہے وہی آپ کے سامنے رہنے دوں گا خود اس کے اوپر لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں کیونکہ فرسٹ ہینڈ پریوی ہوں میں نے فرسٹ ہینڈ وہ ساری چیزیں دیکھی میں نہیں شاہد ہوں تو جب تک عمران خان صاحب کی اجازت نہ ہو بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکتا اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے بالکل ایک پیٹریوٹک پاکستانی کی طرح ہر فیصلہ کیا جو پاکستانی عوام کے حق میں ہو جو پاکستان کے حق میں ہو اور این اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں وہ عمران خان کو بیچ رہے تھے اور وہ امریکہ کے اندر عمران خان کو بیچ کر اپنی ایکسٹینشن کا راہ ہموار کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو بہت کچھ ہوتے ہوئے بعد میں نظر آیا اچھا جی اگلی خبر جو ہے کہ توشہ خانہ بریت کیس کے جج فرار ہو گئے یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے جج صاحب نے آج بریت کا فیصلہ کرنا تھا لیکن وہ جج صاحب ہی غائب ہو گئے وجہ کیا ہے اگر وہ بری کر دیں گے تو معاملہ پھر ختم ہو جائے گا عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا پڑے گا تو اب انہوں نے ایک سو نوے ملین والے کیس میں پہلے سزا دینی ہے پھر ادھر سے بری کرنا ہے اور اس کے بعد جب تک ایک سو نوے ملین اڑ جائے گا تو پھر کسی اور کیس میں توشہ خانہ ٹو میں یا کسی اور میں سزا دیں گے تو جو بات لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں وہ تھوڑی دیر میں باہر آ جائیں گے وہ مہینے میں باہر آ جائیں گے یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں میں آپ کو بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا میں غلط ثابت ہو جاؤں میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک ہی طرح سے باہر آ سکتے ہیں اور وہ طریقہ ہے اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی پبلک ان کے لیے باہر نکلے لاکھوں کی تعداد میں اور پبلک یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے حقیقی ازادی لینی ہے تو وہ واحد راستہ ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا میں پہلے دن سے آلدو پاکستان کے اندر اس پر بھی بات کریں گے تفصیل سے جو ٹاؤٹس ہیں لونڈا لپاڑا جی کی طرح وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کو نکالے گا حالانکہ آپ سارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں بار بار اپنے وی لاغز میں اور اپنی تقریروں میں جہاں بھی کر رہا ہوں یہ منٹین کر رہا ہوں کہ عمران خان کو باہر نکالنے کی چابی صرف پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہیں وہ باہر نکلے گی تو عمران خان باہر نکلیں گے اور کوئی طریقہ نہیں اور میں نے اس بات کو بار بار منٹین کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ ڈپلومیسی کی دنیا ہے اس میں بہت اوور سٹیٹمنٹ سمیں نہیں دینی چاہیے لیکن کیونکہ لونڈا لپاڑا جی کو میرے سے پیار بہت ہے تو وہ خصوصی اس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں کہ شہباز گل نے کلیم کر دیا کہ ٹرمپ آکے تو عمران خان کو باہر نکالے گا حالانکہ نہ کبھی میں نے اپنے وی لاغ میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دی نہ میں نے کبھی کوئی ٹویٹ میں ایسی سٹیٹمنٹ دی ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں اور یہاں کی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور ایک زندگی میری امریکی پاکستانی کے طور پر بھی ہے تو ٹرمپ جو یہاں پر امپورٹن فیصلے کرے گا جس کی ریمیفکیشن امریکی سوسائٹی امریکی جو ایکو سسٹم ہے اس کے اوپر ہوگی تو میں نے اس پر بھی کومنٹ کرنا ہے جیسے کہ چند دن پہلے انہوں نے اپنی جو اگلی چیف آف سٹاف پک کی ہے اس کی کیونکہ امریکہ کے بارے میں ریمیفکیشن بہت سخت ہیں بہت ہی سخت ہیں ابھی پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی سٹرانگ ریمیفکیشن ہوں گی امریکہ کے سسٹم کے لیے جو انہوں نے اپنی چیف آف سٹاف پک کی ہیں اس پر میں نے ٹویٹ کیا تو کیونکہ اب خاص پیار ہے تو انہیں لگا وہ میں پاکستان کے لیے ٹویٹ کر رہا ہوں تو پاکستان کی پوزیشن میں میری بڑی واضح پوزیشن ہے اور وہی ہے جو امران خان صاحب کی ہے پہلے دن سے منٹین کر رہا ہوں کہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ایڈمیسٹریشن تھی وہ امران خان کے ساتھ باعث تھی وہ چلی گئی ہے ہمارے لیے جتنا بھی برا وقت ہوگا بہتر ہی ہوگا پاکستان کے لیے بھی پاکستانی عوام کے لیے بھی امران خان کے لیے بھی اور یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے جانا اور جیل کا دروازہ کھول دینا ہے لیکن یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو بائیڈن صاحب کی ایک باعث تھی بغض تھا امران خان کے خلاف اس سے جان چھوٹ گئی ہے اور اب ایک ایسا پریزیڈنٹ ہوگا جو چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھے گا اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا اب کتنا فائدہ ہو سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا مین پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے امران خان کے لیے لیکن یہ میں بار بار منٹین کرتا ہوں کہ امران خان کو اگر باہر نکالنا ہے تو وہ پاکستانی عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا اس کے بغیر امران خان کو باہر نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ایک خبر اور بڑی انٹرسٹنگ ہے اور وہ ہے کہ ستائیس لاکھ پاکستانیوں کا ناظرہ سے ڈیٹا چوری ہوا ہے اور یہ ہمارے لیفٹنٹ جنرل منیر افسر صاحب ہے جن کی معرفت یہ ڈیٹا چوری ہوا ہے وہاں انہوں نے آج آ کے بریفنگ دی ہے وہ ناظرہ کے چیئرمن ہے خبر تو یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے اس لیے اس کو صبح کے وی لاغ میں تفصیل ہی آپ کے سامنے اس میں کچھ انسائیڈ انفو بھی ہے ہمارے پاس وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ابھی اس پر میرا بات کرنے کو دل تھا لیکن اب وقت پورا ہو گیا ہے تو صبح کے وی لاغ میں اس کے اوپر تفصیل ہی بات چیت کریں گے مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات